بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو سیریس میں شکست کے ساتھ بیندر اقوامی کرکٹ میں ٹی ٹونٹی میں سو فتوحات حاصل کرنے والی پہلی ٹیم بننے کا عزاز حاصل کر لیا ہے بابر آزم کی قیادت میں قومی ٹیم نے کذافی اسٹیڈیم میں کرونا کے باعث سخت حفاظتی اقدامات میں کھیلی گئی تین میچوں کی سیریس کے آخری میچ میں با آسانی چار وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی ہے ناظرین سیریس میں ٹیم کے ایک نائب کپتان اور وکٹ کیپر محمد رزوان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اسی بنا پر انہیں سیریس کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا جبکہ میچ کے بہترین کھلاری کا عزاز محمد نواز کو دیا گیا ناظرین قومی ٹیم نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنے سفر کا آغاز اٹھائیس اگس دوزار چھے کو انظمام الحق کی قیادت میں انگلینڈ کے خلاف پانچ وکٹوں سے جیت کے ساتھ کیا تھا اور یہ سفر آج سو میچوں کی جیت تک پہنچ گیا پاکستان ٹیم نے دوہزار ساتھ میں جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں بہترین کارکردگی دکھائی ناظرین یونس خان کی قیادت میں قومی ٹیم نے دوہزار نو میں انگلینڈ میں منقضہ ورڈ ٹی ٹونٹی کے فائنل میں سری لنکا کو آٹھ فکٹوں سے شکست دے کر عالمی چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا تھا پاکستان ایک روزہ کرکٹ کے بعد ٹی ٹونٹی میں بھی عالمی چیمپئن بننے والی دوسری ٹیم بن گئی ہے ناظرین قومی ٹیم نے اب تک سب سے زیادہ ایک سو چھالیس ٹی ٹونٹی میچوں میں سو فتوحات حاصل کر لی ہیں جبکہ انسٹ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تین میچ ٹائی ہوئے اور دو میچ بے انتیجہ ختم ہوئے شائقین ایک ریکٹ کو بتاتے چلیں کہ اس فیلسٹ میں بھارت کا دوسرا نمبر ہے جس نے ایک سو سینتیس میچوں میں سے پچاسی فتوحات حاصل کر رکھی ہیں جبکہ پینتاریس مرتبہ بھارت کو شرط کا سامنا کرنا پڑا جنوبی افریقہ ایک سو ستائیس میچوں میں سے اکتر فتوحات اور چون ناکامیوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اسٹریڈیا ایک سو اکتیس میچوں میں انہتر اور نیوزی لینڈ ایک سو سینتیس میچوں میں پینسٹ کامیابیوں کے ساتھ بل ترتیب چوتھے اور پانچویں نمبر پر موجود ہیں ناظرین ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کلاریوں کی انفرادی کارکردگی کی بات کی جائے تو سابق کپتان شویب ملک اور محمد عفیز بل ترتیب دو ہزار تین سو پینٹیس اور دو ہزار تین سو تئیس رنڈز کے ساتھ چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہیں بالنگ میں سری لنکا کے لاسٹ ملینگا ایک سو سات وکٹوں کے ساتھ پہلے اور پاکستان کے شاہد افریدی اٹھانویں وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اسی طرح آل راونڈرز کی فیرست میں شویب ملک کا پہلا نمبر ہے ناظرین عالمی سطح پر ٹی ٹونٹی کرکٹ کا آغاز پانچ اگس دو ہزار چار کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان میچ سے ہوا تھا جس میں کیویز نے نورن سے کامیابی حاصل کی تھی ناظرین آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے مردوں کی ٹیموں کے درمیان تاریخ کا پہلا بینلوکوامی ٹی ٹونٹی میچ سترہ فروری دو ہزار پانچ کو ایڈن پارک آک لینڈ میں کھیلا گیا تھا جو انیس سو اسی کی دھائی کے انداز میں اس دور کی کٹ میں کھیلا گیا تھا ٹی ٹونٹی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی کامیابی آسٹریلیا نے حاصل کی تھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کی ذمہ دارانہ بلے بازی کی بدولت تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں جنوبی افریقہ کو چار وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز دو ایک سے جیت لی ہے اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے دیورڈ ملر کی جارہانہ بیٹنگ کی بطالت پاکستان کو فیصلہ کنٹی ٹونٹی میچ میں فتح کے لیے ایک سو پینسٹ رنس کا حدف دیا تھا ناظرین کذافی سٹیڈیوم لاہور میں بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جبکہ جنوبی افریقہ نے اننگز کا آغاز کیا ناظرین پاکستان کی جانب سے زاہد محمود نے تین جبکہ حسن علی اور محمد نواز نے دو دو وکٹی حاصل کی پاکستان کی جانب سے محمد رزوان اور حیدر علی نے حدف کا طاقب شروع کیا اور اچھا آغاز کیا تام پہلی وکٹ اکاون رنس پر گری محمد رزوان نے بیالیس رنس کی اننگز کھیلی اور سکور کو تیہتیس رنس تک پہنچایا جبکہ حیدر علی پندرہ رنس بنا کر پہلے ہی آؤٹ ہو چکے تھے ناظرین کپتان بابر آزم نے چوالیس رنس بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا ناظرین پاکستان نے اپنا حدف انیس میں آور کی چوتھی گین پر چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو انہتر رنس بنا کر حاصل کیا اور چار وکٹوں سے میٹ جیت کر سیریس میں بھی فتح حاصل کر لی ناظرین آر راؤنڈ کردگی پر محمد نواز کو میچ اور محمد رزوان کو سیریس کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا ناظرین اس سے پہلے لاہور کے کذافیہ سٹیڈیم میں کھیلے گئے سیریس کے تیسرے اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان نے میچ کے لیے ٹیم میں تین تبدیلیاں کی ہارس رہوف خوشدلچاہ اور افتخار احمد کی جگہ آصف علی حسن علی اور پہلا میچ کھیلنے والے زہد محمود کو ٹیم میں شامل کیا تھا